بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم انسان اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اکثر اوقات مختلف قسم کی عابیز کو اپناتا ہے مگر بعض لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں جو مشولوں کی دنیا میں ایسے گز جاتے ہیں کہ ان کو باقی کچھ نظر ہی نہیں آتا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جو پینتالیس سال تک سکھے جمع کرتا رہا لیکن جب وہ بینک میں یہ ڈیپوزٹ کروانے گیا تو بینک والے بھی ایران رہ گئے اس پر واحد ویڈیو کا آگے برنے سے پہلے چینل پر نئے انہی والے ناظرین سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انہی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے دوستو اس کے علاوہ ہمارے ان کافشو کا سلح میں لائک سر کومنٹ سے ضرور دیں ناظرین مطرم یہ واقعہ امریکی ریاست لوزیانہ میں پیش آیا درستان شٹیٹ نامی اس بینک میں اکتوبر کے مہینے میں بوتا اندرس اپنی جمعہ شدہ پونچی ڈیپوزٹ کروانے آیا اس شخص کے ڈیپوزٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس سکھے تھے جن کو اندرس پینتالیس سال تک جمع کرتا رہا یہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ بینک تک منتقل کرنے میں ایک ٹرک کی ضرورت پڑی اور ٹرک سے ریڑی پر لاد کر بینک کے اندر لائیا گیا ان سکھوں کا کل وزن ایک ٹرن کے لگ بگ تھا اور ان کو پونی کی پندرہ بوتلوں میں گھٹھا کیا گیا تھا اس سارے کام میں اندرس کے پانچ دوستو اور اشتہ داروں نے مدد کی جو ہی یہ شخص سکھے لے کر اور بینک کے اندر داخل ہوا تو بینک کے عملے کو بھی ایک جٹکہ سا لگا بینک کے سینئر وائس منیجر نے خبر اساندارے کو بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس شخص کی عمر ستر سال تھی اور اس نے تقریباً پنتالیس سال پہلے سکھے گھٹھے کرنا شروع کیے تھے دوستو اندرس نے سکھوں کا گھٹھا کرنے کا جنونی آغاز اس وقت کیا جب اس کو ایک گرا ہوا سکھا ملا جس کو اس نے سنبھال لیا اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نے سکھے گھٹھے کرنے کا عجیب مشکلہ اپنایا جائیں اس طرح وہ اس مشکلے میں اس قدر جنونی طریقے سے گھو گیا کہ آپ پنتالیس سال تک وہ دنیا کا عجیب ترین کوئن کولیکٹر بن چکا ہے وہ اکثر بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں یا بیکاریوں کو نوٹ کے عوض سکھے لے لیتا تھا آتا کہ جس سکول میں جاب کرتا تھا وہاں کے طالب علم بھی اس کی آبی کے بارے میں جانتے تھے اس طرح وہ بھی سکھے جمع کر کے اس کو دیتے اور بدلے میں نوٹ حصول کرتے اندرس نے کہا کہ اس کام میں میرے ایک دوست نے سب سے زیادہ مدد کی اس کے مطابق ایک قسم کے سکھے وہ جمع کرتا اور ایک قسم کے میں پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے دوستو یہاں ایک اور این سوال دماغ کی بتی کو جلا رہا ہے کہ اگر یہ شخص ایک بڑا کائن کولیکٹر تھا تو اس نے یہ سکھے بنک والو کو کیوں دیئے اور اپنا یہ جنونی مشکلہ جاری کیوں نہ رکھا تو اس کا جواب اندرس نے یوں دیا اس نے کہا کہ دراصل جب میں نے اپنے گھر کی اوم انشورنس کروانی چاہیے تو انشورنس کامپنی نے ساری چیزوں کی انشورنس کر دی مگر جب بات سکھو کی آئی تو انہوں نے بھی اتنی بڑی تعداد میں جمع سکھو کو دیکھ کر آج کھڑے کر دیئے اس وجہ سے اندرس نے ان سکھو کی حفاظت کی خاطر بینک میں جمع کروا نوٹ لینے کا فیصلہ کیا دوستو پنتالیس سال میں سکھو کی حفاظت کرنا بھی کوئی آسان بات نہ تھی مگر اس شخص نے ارمونکن کوشش کی اتا کہ انیس ستر میں امریکہ میں جب اس سکھو کی شارٹیٹ ہو گئی اور امریکی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص سو ڈالر کے سکھے لا کر دے گا تو اس کو پچیس ڈالر زیادہ ملیں گے مگر اندرس نے اس وقت بھی اپنے شوک کو ترک نہ کیا وہ اس سکھے دے کر اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا تھا دوستو جب بینک والو نے سارے سکھو کا وزن کیا تو بارہ ہزار ستر کلو وزن بنا جو کہ ایک آتھی کے وزن کے برابر ہیں یہ ساری بوتلیں بینک میں پہنچ گئی تو بینک والو نے بھی عجیب طریقے سے ان سکھو کو بوتلو سے نکالا وہ بوتلو کو پلاسٹک کے کنٹینر میں رکھ کر ایک بڑے کلاڑے سے توڑتے گئے اور پھر اس طرح سکھو کو بوتلو سے نکالا گیا مگر دوستو اب بھی ایک ایم کام باقی تھا وہ یہ کہ ان سکھو کو گننا اگر بینک والو نے عاد سے گننا شروع کرتے تو ایک بڑی تعداد میں افرادی قوت کے ساتھ ان کو کئی دن لگ سکتے تھے مگر خوش قسمتی سے ان کے پاس کوئن کلکٹر مشینیں تھی پھر بھی اس مشین میں سکھو کو گننے میں پانچ گنٹو کا وقت لگ گیا اگرچہ بینک والو نے یہ کام پانچ گنٹو مکیا مگر اندرس کی یہ پہنٹالیس سال کی محنت تھی مزید یہ کہ بینک سٹاف اور پانچ منٹ بعد مشینوں کے بیگز تبدیل کرتا کیونکہ آر بیگ میں صرف پچاس ڈالر سکھے ہی آ سکتے تھی اس کے علاوہ بینک والو نے ایک سے زیادہ مشینیں بھی استعمال کی اور آخر کار پانچ گنٹو بعد اندرس کے پہنٹالیس سال کی محنت کا نتیجہ کاؤنٹ کیا جا چکا تھا یہ کل رقم پانچ ہزار ایک سو چھتیس سو شہریا چار چھ ڈالر تھی اندرس نے یہ رقم سولہ ہزار تین سو پچیس دنوں میں کولیکٹ کی دوستو اندرس نے کہا کہ اگر اوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ انسکو کا اپنی رہتی عمر تک کولیکٹ کرتا اس کے علاوہ دوزار پندرہ میں بی بی سی نے ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی جس کے مطابق ایک چینی بہشندہ بھی کوئن کولیکٹر ہے جس نے ایک بڑی تعداد میں سکھے جمع کی ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو سے اگاہ کریں گے دوستو انسان اپنی شوق کی حاضر کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے اندرس پینٹالیس سال تک سکھے جمع کرتا رہا آپ لوگوں کا شوق کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر روایت ویڈیو کا آگے بننے سے پہلے چینل پر نئے نئے والے ناظرین سے ادارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک